ہیلے دوستو امید ہے آپ فٹ فٹ ہوں گے اور اپنے جیون کو آگے بڑھانے کے لیے نئے نئے کام کر رہے ہوں گے کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ پروکراسٹینیشن یا کام ٹالنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی کام آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں بھی ہم شام کو کر لیں گے شام ہو جاتی تو کہتے ہیں کل کر لیں گے اس وجہ سے انڈ مومنٹ پہ کام کسی طرح جیسے تیسے پورا ہوتا ہے اور اس پروسس میں جو آپ کو پین ملتا ہے اسٹریس ملتا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے لیکن یہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا بھی پین مل جائے آپ ٹال ٹال کے ہی کام کرتے ہیں تو آخر اس پروکراسٹینیشن یا کام ٹالنے کی جو عادت ہے اس سے ہم کیسے بس سکتے ہیں تین میجر پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے روپ میں استعمال کیجئے اور دیکھئے کس طریقے سے آپ کام ٹالنے کی عادت سے مکت ہو جائیں گے اروین سر موٹیویشن جو چینل ہے اگر یہ پسند آتا ہے تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اروین سر موٹیویشن چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے تو چلیے بات کو دیکھتے ہیں کام ٹالنے کی عادت سے ڈیل کرنے کے تین رولز کون کون سے رولز ہیں اب یہ جو بہنے بات آپ کو بتائی کہ اگر کام ٹالنے کی آپ کو عادت ہے تو کسی کام کو لائک کیجئے مینٹ پر پورا کرنے کے لیے چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کو ملنے والا اسٹریس اور پین آپ بتا نہیں پائیں گے لیکن یہ ملتا ہی ہے کیونکہ انڈ مومنٹ پر کام کرتے ہیں تو کیسے بس سکتے ہیں سب سے پہلی چیز change your perspective آپ ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سمیں بہت پڑا ہوا ہے کہ مالی جی کسی کام کو پرسو کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ ابھی شام پڑی ہوئی ہے شام کو کر لیں گے پھر آپ نے سوچا شام کو کل کا دن پورا پڑا ہے کل کے دن پر کر لیں گے اس نظریے سے نہ دیکھیں یہ نظریے سے دیکھیں کہ ہم کام کو کچھ کچھ کرتے چلیں اگر پورا ایک ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں یہی بات یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے بتانے کی کوشش کیے پہلے تو اپنے ٹالنے کی عادت کی وجہ سے خود کو سجا دینا بند کریں کہ آپ ٹالیں گے ٹالیں گے اندھ میں امرجنسی والی سچویشن خود ہی create کر لیں گے اور پرشان ہوتے پھریں گے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیں یا باٹ لیں مالی جی کوئی کام ہے جو ایک جھٹکے میں آپ پورا نہیں کر سکتے تو اس کو دو ٹکڑوں تین ٹکڑوں چار ٹکڑوں میں باٹ لیجے ایک ایک ٹکڑا کرتے چلیں گے دھیرے دھیرے کام ہوتا چلے گا آپ کا بس پندرہ منٹ کے لیے اپنے سب سے ضروری ٹاس کے ساتھ جڑ جائیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام میں بھیڑتے ہی نہیں اس وجہ سے وہ کام ٹل جاتا ہے آپ انیشیٹیو لے کے یہ سوچیں کہ میں پندرہ منٹ کے لیے آج اس کام کو کرتا ہوں اور پندرہ منٹ کے لیے آپ کریں گے اور دیکھیں اسی میں آپ کو انٹرسٹ آئے گا موٹیویشن پانے کے لیے خود کے ساتھ جوشیلی یا پیشنیٹ باتیں کریں کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے ماں لیجے پرسوں کا دن ہے تو آپ سوچیں دی کر تک مجھے کام نپٹا دینا ہے مجھے کلی کرنا ہے میں کر لوں گا میں آج تھوڑا کرتا ہوں آدھا آدھا میں شام کو کروں گا آدھا کرنے بیٹھے اور پتہ لگا ایک جھٹکے میں پورا کامی نہیں پڑ گیا تو ہمیشہ دھیان نہ کیے کام کو ٹالیے نہیں پندرہ منٹ کے لیے ہی سٹارٹ کیجئے لیکن سٹارٹ کیجئے کام کو کئی ٹکڑوں میں بات لیں گے تو اور اچھا ہوگا نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں remove distractions کئی بار آپ کا موبائل فون ہی کافی بڑا distraction آپ کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو کام کرنے سے distract کر رہی ہے اس کو avoid کرنے کی کوشش کریں وانہ distraction life میں ہمیشہ ملیں گے کبھی بھی ان سے آپ دور نہیں ہو پائیں گے آپ کو ہی کابو پانا پڑے گا کیونکہ بات کے جمانے میں دیکھئے موبائل فون تو ہر جگہ فیل گیا ہے اور آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں استعمال ہی نہیں کروں گا لیکن جب آپ کی emergency ہو جب آپ کا important work ہو تو distraction دور کرنے کے لیے استعمال پر پابندی خود ہی لگائیں کیونکہ اگر لگے رہیں گے تو کام نہیں ہو پائے گا تو جو بھی چیز آپ کو distract کرتی ہے کام کرنے سے اس کو لگام لگائیں پابندی لگائیں کام complete کریں پھر وہ آپ enjoyment ہے جو بھی چیز کرتے ہیں کر سکتے ہیں نمبر تین کی بات کرتے ہیں تیسر جو رول ہے avoiding procrastination in the long term long term یعنی جو بھی کام اگر مالی جی دور تک لے جانا ہے تو وہاں تک اگر آپ کو ٹالنے کے عدد سے چھٹکارہ چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا goal determined کرنے کے لیے to do list بنا لیں مالی جی کوئی student ہے جو سال کے انت میں پرکشہ دینے والا ہے اور پڑھائی کو ٹالتا ہے بار بار تو وہ ٹالنے کے لیے کیسے بس سکتے ہیں کیونکہ بھائی وہ تو ابھی دس مہینے بعد exam ہونے والے ہیں تو ایک to do list بنائیں کہ آج مجھے کیا کیا کرنا ہے روج بنائیں اور اس کام کا کھنڈ آپ نپٹاتے رہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے میں نے ایک example دیا ایک set headlines کے ساتھ اپنے الگ الگ goals کو پراتھ مکتہ دیں جو بھی goals آپ decide کر رہے ہیں ان goal کو پراتھ مکتہ دیجئے کہ یہ پہلا stage ہے یہ دوسرا stage ہے یہ تیسرا stage ہے ساتھ میں ایک بار میں صرف ایک ہی کام پر focus کریں multitasking avoid کریں بڑا fashionable شبد ہے multitasking کی ایک ہی ساتھ ایک ہی سمیہ پر کئی کام کرنے لگیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کا confidence نہیں بڑھتا اور اچھے سے آپ کام نہیں کر پاتے تو جب بھی آپ کام کر رہے ہوں ایک سمیہ پر ایک کام پر ہی پورا focus کریں اور دیکھیں گے کہ وہ کام بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کر پائیں گے تو multitasking نہ کریں ایک کام پر focus کریں to do list بنا کے لمبے سمیہ تک آپ ٹالیں گے نہیں پھر کام اور روز کوشش کریں اس سے بھیڑیں بھلے کم سمیہ کے لیے بھیڑیں لیکن بھیڑیں یہ تین rules تھے جو procrastination یا کام ٹالنے کے عدد سے آپ کو بچا سکتے ہیں اور یہ کارگر ہیں ایک بار استعمال کر کے دیکھئے اپنی daily life میں اس کو لا کے دیکھئے اور دیکھئے کتنا relax محسوس کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے fruitful رہا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو like و share کیجئے ارون sir motivation channel ko سبسکرائب کیجئے گا thank you very much wish you all the best